آج کے دن ہم قائد عوام شہید زفکار علی بھوٹو کو خیراجی عقیدت خیراجی تحسین پیش کرتے ہیں آج کے دن شہید زفکار علی بھوٹو کا عدالتی قتل ہوا یقینا جہاں ہم شہید زفکار علی بھوٹو کو یاد کر رہے ہیں وہاں پاکستان کی عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں عمران خان اور اس کی حکومت سے جو عوام کو نجات ملی ہے وہ ایک بڑی خوصلہ کن خبر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن عدالت پر بھی ہماری نظرے ہیں چونکہ کل قومی اسمبلی میں جس طریقے سے ڈیپیٹی سپیکر نے ایک غیر آئینی غیر قانونی رولنگ دے کر اسمبلی کو پروڑک کیا اور اس کے فوراں بعد جس طریقے سے صدر پاکستان نے ایک ایسے وزیر آزم کی مشاورت پر اسمبلی کو ڈیزولف کیا جن کے پاس یہ آثورٹی ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح تمشورہ صدر کو دے اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل نائنٹی فائف کو کل ڈیپیٹی سپیکر نے وائلیٹ کیا جس میں نو کانفیڈنس موشن کی ووٹنگ تھی نیشنل اسمبلی کے رول تھرٹی سیون ایٹ کو وائلیٹ کیا جس میں اسمبلی کا اجلاس پر روگ ہی نہیں ہو سکتا جب تک ووٹنگ نہ کرائی جائے آئین کے خلاف ورزی کے نتیجے میں اس حکومت سے اس نالائک حکومت سے اس بے حس دھونگی جھوٹی حکومت سے ہم نے نجات تو حاصل کر لی اور یقین ہمارا مقصد بھی یہ تھا لیکن یہ طریقہ غیر آئینی ہے یہ طریقہ غیر جمہوری ہے ہم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ آئین وائلیٹ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار کی بھوک نہیں ہے کرسی کی لالچ نہیں ہے ہم آئین اور جمہوریت کے علم بردار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ ہو وہ آئین کے مطابق ہو این اسی طرح جس طریقہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو کل کی غیر آئینی رولنگ ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے اور پاکستان کو اس شرمندگی سے بچایا جائے جو کل قومی اسمبلی کی رولنگ کے ذریعے ہمیں بھگتنی پڑی ہے پاکستان زندہ پا